بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پاک ہربل سپورٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے بھنگرے پر بھنگرہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بالوں کے لیے انتہائی زبردست چیز ہے ہمارے علاقے میں کافی حد تک یہ ملتا ہے اور بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں پرانے دور میں لوگ جو ہکہ پیتے تھے جن کے ہکے کا جو کہ اوپر چمڑا لگا ہوا تھا اسے کالا کرنے کے لیے اس سے جیسے کہتے ہیں کہ مانجتے تھے تو یہ مانجتے تھے تو یہ انتہائی ایک کمال کی چیز ہے خاص طور پر بالوں کو بڑھانے کے لیے بہت سارے ممالک میں اس کی بہت سارے لوگ جو کہ تیل وغیرہ بنا کر اپنے لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اور یہاں پر تو اگر دکھا جائے تو ہمارے پاس تقریبا ہر جگہ پر مل جاتی ہے لیکن شہروں میں تو یہ نہیں ملے گی لہٰذا دہات میں بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں تو یہ انتہائی کمال کی چیز ہے اسے لائیں اور اس سے یہ تیل بنائیں یہ آپ کے کاروبار کے لیے بھی بہت فائدے مندے سے اکٹھا بنا کے رکھ لیں اور بنانے کے بعد آپ اسے سیل بھی کریں گے تو آپ کو بہت منافع ہوگا تو یہ ہم نے بہت سارے اکٹھی کر لیا لیکن اس میں ابھی صفائی کا مرحلہ جو ہے وہ آگے جا کے ضرور کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری دوسری جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ آ جاتی ہیں لیکن ہم اسے صاف کریں گے صاف اس میں بہت ساری جو جڑی بوٹیاں وہ نکال دیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی ایک پکا نالا ہے جس سے ہم اکھاڑ رہے ہیں اور یہ اس کی پہچان ہے اور اسے زیادہ تر تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ یہ کس قسم کی ہے اور اسے اسی طرح آپ اکٹھا کر لیں آج کل موسم جو برسات کا چل رہا ہے اس میں کافی مقدار میں یہ مل جاتی ہے تو ہم نے لے آئے ہیں اور ابھی اس میں یہ دیکھیں یہ دوسری کوئی چیز ہے ہم اسے نکال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے اسے دھویں گے تاکہ اس سے جو مٹی ہے وہ نکل جائے اور مٹی کی جو ایک مقدار ہے اس میں یا دھول کی مقدار ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھے طریقے سے ہم اسے واش کریں گے دھویں گے تاکہ اس میں سے مٹی وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح نکل جائے اور اس میں جو دوسری چیزیں وہ بھی نکل جائیں اچھی طرح ہم نے صفائی کر لی اب اور اس کو آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور اس کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد اسے دھونے کے لیے لے کے چلتے ہیں تو یہاں پر پانی وغیرہ اس میں اچھی مقدار میں ڈالیں تاکہ اس میں مٹی جو ہے وہ اچھی طرح نکل جائے سوگا دھویں گے سوگا دھونے ملے سوگا دھونے سوگا دھونے سوگا دھونے وہ آپ کو کچھ بھی ملے س پر 사arent سوگا دھونے موسیقی ہمام دستے کو بھی ہم اچھی طرح دھولیں گے اور اس میں لوہے کی تاروں سے اچھی طرح اس میں صفائی کریں گے تاکہ کوئی چیز اس میں جو لگی ہوئی ہے وہ بلکل صاف ہو جائے تاکہ اس میں کسی بھی چیز کا اثر جو ہے وہ نہیں آئے گا تو یہ ہی ہمارے لئے بہتر ہوگا تو اچھی طرح اسے بھی دھولیتے ہیں اس بھوٹی کا کمال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو یہ کالا کر رہی ہے اور یہ کالا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ چلتی سے اترتی بھی نہیں ہاتھوں سے کئی بار دھونے سے یہ ہاتھوں سے اترتی ہے تو ہم یہ اسی طرح کا اسے ہم کوٹیں گے جس طرح کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہی ایک چیز ہے اس کی ذرا دیکھنی ہے کہ اگر مکمل طور پر آپ اسے نہیں بھی اس سے پانی نہ بھی نکالیں تو کوئی بات نہیں اسی طرح یہ چل جائے گی اور اسے صرف کچلنا ہے تاکہ یہ ٹوٹ جائے اس کی ڈنڈیاں اور ٹوٹنے کے بعد آپ کو جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جو تیل کے اندر اس کا پانی ہے وہ اچھی طرح جذب ہو جائے گا ٹوٹنے کے بعد آپ کو 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 جائے گا ہمارے پاس کافی مقدار میں یہ حاصل ہوئی ہے تقریباً اس کا وزن کلو سے زیادہ ہے اور اس کے اندر دھائی کلو تیل جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے سرسوں کا جو خالص تیل ہے وہ دھائی کلو اس میں ڈال کر ہم دھینی آج پر پکائیں گے تو یہ مقصد اس میں یہی ہے کہ آپ نے پانی جو ہے بوٹی کا وہ بلکل جلا دینا ہے اور بوٹی کو جلا دینا ہے تب ہی جا کے آپ کو تیل جو ہے وہ گھاڑا اور ہلکے کالے رنگ کا ملے گا تو ہم اس میں تیل جو ہے وہ ڈھائی کلو ڈالیں گے تیل ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے اور نیچے ہلکی آنچ کر دیا یہ تین سے چار گھنٹے تک اس کو ہم حالاتے رہیں گے تب جا کے یہ تیار ہوگا اور اس پر تقریباً تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اتنی دیر میں انشاءاللہ جیسے ہی تیار ہوتا ہے ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں کہ تیل ہمارا تیار ہو گیا ہے اسے چار گھنٹے لگے ہیں اس بوٹی کو جلنے میں اور اس کے پانی کو جلنے میں چار گھنٹے تک اس کا ٹیم لگ گیا اب یہ تیل تیار ہو گیا ہے اور یہ تھنڈا بھی ہو گیا تو ہم اسے اب پن لیں گے اور پونی کے ساتھ ہم پنیں گے اسے اور اسے سمحال لیں گے اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہلکی رنگ کا گھاڑا جو ہے وہ تیل آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہی ہمارا ایک بہترین اور اکسیری تیل ہے بالوں کے لئے لگاو اور ایدھے نال جڑے وال نے وہ دیکھتے ڈگھنا بند ہو جاندے نے دوسرے نمبر تے دو موہیں اور اس تو علاوہ جس طرح کے اکسر تسی بیکھا ہونا کہ وال چھڑنے شروع ہو جاندے نے ایدھے لگاندہ طریقہ یہ ہی ہے کہ دس منٹ تاکہ انہوں اس طرح لگاؤ لگاندہ تو بعد انہوں ہلکا ہلکا مساج کرو مساج کرنے تو بعد جناب تسی انہوں چھڑ دیو اور یہ عام تیل دی طرح ہی کراندے ویچھ لگایا جا سکتا ہے اور یہ بہت ہی آفادیت اچھی ہے اور یہ کوالٹی بھی بہت ہی زبردست ہے اور خاص تھا عورتیں جڑیاں عورتاں ہرولے گلہ کر دیا نے کہ جی ساڑے جڑے وال نے جو ڈک دے نے چڑ دے نے دو موہیں ہندے نے اور بڑیاں بڑیاں کھراکاں کھا دیا نے لیکن ساڑے وال نہیں بدے اوہ اللہ دی نیربانی نال انہوں ایک ہفتہ لگاند اور ایک ہفتے دو بعد انشاءاللہ انہوں نے فتح لگے گا کہ یہ جڑا تیل سی کتنا زبردست اور کتنی افادیت دا مالک ہے ایدھے نال تسی بادام بھی کھا سکتے جی نال اسی طرح نیاں کچھ چیزیں دا استعمال بھی کار سکتے جی کہ جڑیاں تھوڑے والا نو بہتر کار سکتے جی لیکن اے وال کالے بھی کار دا ہے اور ایدھے نال اگے تسی اپنی مرضی دے نالے دے ویچ جڑا بادام روگنو بھی پاس سکتے جی اور بھی کچھ چیزیں پاس سکتے جی توڑی اپنی مرضی لیکن میں تھے دے ویچ بہت کچھ پاننا گے جا کے لیکن عام لوگانو جڑا سمپل ہے اور بہترین جڑا تیل ہے انہ آواز تھے عام بھی بہترین کام کردہ ہے اور بڑی عالی درجہ دی چیز ہے لہٰذا انو بناو تے دے تو فیدہ ہو چکو اور اس ویڈیو انو لائک ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا اور اپنی ادوامہ چاہی یاد کرنا بہت شکریہ اسلام علیکم